جیسری کرسنا رادے رادے ہمارے چینل اوم گیان ساغر میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ سبھی کے لئے لے کر آئے ہیں دو ہزار تیس میں کروہ چوت کا برت کب رکھا جائے گا پوجہ کیسے کرے پوجہ ویدی کتھا کہانی پہلی بار کروہ چوت کی سروات کیسے کرے پوجہ کی تھالی میں کیا کیا رکھے چندر دیو کو درسن کیسے دے اور گروتی مہلہوں کو کروہ چوت کا برت کیسے رکھنا چاہیے معاشق درم آ جائے تو برت کرے یا نہیں کیسے کرے ایسی بہت سی جانکری ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو ہمارے چینل اوم گیان ساغر کو سبسکرائب جرور کریں پلیج ویڈیو کو لائک اور سبھی پریوار دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ سبھی کے پاس پہنچیں آپ سبھی سن سکے جان سکے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکے تو چلیے جانتے ہیں میں ہوں رینہ سرما آج آپ سبھی کے لیے لے کر آئی ہوں کروہ چوت کا برت کب کیسے کرنا ہے کیا سوب مورت ہے چندر دیکہ کا کیا سمیہ رہے گا اور کروہ چوت ورت کرنے کے بعد کروے کو کہا رکھے کیا کریں ایسی بہت سی جانکاریاں آپ سبھی کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی ویڈیو کو آن تک جرور سنے جانے دیکھیں کروہ چوت کا ورت ویشیس مہتوہ رکھتا ہے ہندو دھرم میں یہ ورت ویہائیت مہلاؤں کے بڑے ورتوں میں سے ایک ہے جس میں سوہاگر اپنے پتی کی لمبی اور اتنم سواستے کیلئے کٹھوڑ نرجل ورت رکھتی ہے یہ ورت پرائے سوری ادھے سے شروع ہوتا ہے اور رات میں چندرمہ پوجن کے بعد پتی کے ہاتھوں سے کھلتا ہے اس ویچ مہلائیں کسی بھی پرکار کا جل ان پھل گرن نہیں کرتی ہے کروہ چوت کا ورت کی سروعات کیسے کرے ہیں کروہ چوت کی سروعات ساس کے ہاتھ سے سرگی لے کر کی جاتی ہے اس کے بعد پراتہ ہی سنان دھیان کے پشیات ورت کا سکلپ لیا جاتا ہے پورا دن نرجل ورت رہے اس ویچ سپون پوجن سامگری کو اکٹھا کر لے گائے کے گوبر یا میٹی سے گور گنیس بنا لے جس کے بعد ماتا گوری کا اہان کرے ان کے سوہا کا سپون سنگار چڑھائیں کروہ میں گئوں اور اس کے ڈھکن میں چینی کا بورایا چینی رکھیں رولی سے کروہ پر سواستک بنائیں مولی باندیں کروہ پر تیرہ بندی کاجل اور تیرہ بندی رولی کی لگائیں سام میں گوری اور گنیس کی پوجا کریں اور کتھا سونیں رات تری میں چندرمہ کو اردے دے پتی کا آس رواد لے اور بڑو بزرگوں کا آس رواد لے اور ورد کا پارن کرے اس طرح کروہ چوت کا ورد کرتے ہیں کئی جگہیں الگ الگ ریواز ہوتی ہے ہر اسٹیٹ میں الگ الگ طریقے سے کرا جاتا ہے اپنی پرمپرا کے انصار کروہ چوت کا ورد مہلائیں کرتی ہے اپنے پتی کی لمبی آئیو اور اکھنڈ سو بھاگیا کے لیے یہ ورد کیا جاتا ہے کروہ چوت کے بھوگ اور ورد کے پارن کے لیے آپ اپنی سویدہ انصار بھوگ بنا سکتی ہیں جیسے پوری، حلوہ، چورما، دال، کڑی، کھیر، سبجی، اتیادی لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھے کہ ان بھوگوں میں لہ سن پیاج کا پریوگ نہ کریں اس ورد میں آپ چھپن پرکار کے بھوگ بھی لگا سکتی ہے کسی بھی پرکار کے خاتے پدار کی اس ورد میں منائی نہیں ہوتی ہے کروہ چوت کی پوجہ ایک نومبر کے سام پانچ بج کر چوانیس منٹ سے لے کر سات بج کر دو منٹ تک کی جا سکتی ہے اس دن چندر ادھے کا سمیں آٹھ بج کر چھپیس منٹ پر ہوگا کروہ چوتھ ورد کرنے والی ان مہیلاؤں کو خاص کر سافدانی برتنی چاہیے جو مہیلائیں گروہتی ہو انہیں کروہ چوتھ میں کچھ ویچیز سافدانیا برتنی ہوتی ہے کروہ چوتھ کا پروہ بڑی دھوم دھام سے بنائے جاتا ہے ہر ورسکارتک مہا کے کرشن پرکس کی چطور دسی کو کروہ چوتھ کا ورد رکھا جاتا ہے دھارمگ مانتوں کے انشار سوہاگن مہیلائیں اپنی پتی کی لمبی آئیو کے لیے کروہ چوتھ کا ورد کرتی ہے اس دن سچے منٹ سے ورد اور چندر ماہ کی پوجہ کرنے سے پتی کی لمبی آئیو پرابت ہوتی ہے اس سال یہ ورد ایک نومبر کو منایا جائے گا اگر گروہتی مہیلائیں کروہ چوتھ کا ورد رکھتی ہے تو انہیں اپنے سواستہ کا دھان رکھتے ہوئے ورد رکھیں ورد کے دوران فل کا جوس اور فروٹ کا سیون کر سکتی ہے وہیں دوسری طرف اگر کروہ چوتھ کے ورد کے دوران پیریئرز کے سمیہ سیاہ ہے تو اس دوران انہیں ورد رکھنا چاہیے اور پوجہ پاتھ اپنے پتی اتھوہ دوسری مہیلہ سے کروانا چاہیے گروہتی مہیلاؤں اور کروہ چوتھ کا ورد رکھ رہی ہے تو آپ کے پورے دن آرام کرنا چاہیے آپ کو اور صبح میں کھانے پینے کے بعد انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنا چاہیے سام کو پوجہ کے سمیہ اٹھنا چاہیے اور پھر سولہ سنگار کر چندرما کی پوجہ اردنا کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ گروہتی ہونے کے بعد بھی کروہ چوتھ کا ورد کر رہی ہے تو پورے دن نرجل ورد نہ کریں پورے دن بھوکے رہنے کے بجائے تھوڑا تھوڑا سا کچھ کھاتے رہیں پھلوں کا سیون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائی فورس بھی کھا سکتے ہیں لیکن نمک کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اس بات کا آپ دھیان رکھیں صوبہ والی سرگی کا خاص خیال رکھیں مہلائیں ایسی چیزیں کھائیں جو دن بھر انرجل دی کروہ چوتھ پر چندر درسن سے پہلی ورد کی کہانی پڑی سنی جاتی ہے کچھ لوگ ورد کی قطع دوپیر بارہ بجے کے بعد سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ ورد کی قطع سام کو چندر درسن سے پہلے سنتے ہیں کارتک ماس کے کرسن پرکس کی چندر دے اپنی چتور دسی کے دن کروہ چوتھ کا ورد کیا جاتا ہے یہ اس سال ایک نومبر کو رکھا جائے گا چندر وال گنیش جی کی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے کروہ چوتھ میں گنیش چتورتی کے ورد کی طرح دن بھر اکواس رکھ کر رات کے چندر مہک ورد دے دینے کے بعد ہی بھوجنیا فلہار کیا جاتا ہے یہ ورد سو بھاگی وردی میں ہلائیں اپنی پریوار کی پرمپرہ کے انسار کرتی ہے اس ورد میں بارہ یا سولہ ورس تک لگاتار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا اداپن بھی کیا جا سکتا ہے جو مہی لائیں آج ہی ون چوتھ کا ورد کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے چوتھ ماتہ کی قطع سری گنیش آئین ایک ساوکار کے ساتھ لڑکے تھے اور ایک لڑکی تھی ایک بار کارتھک ماس کی کرسن پکس کی چوتھور دستی تھی کو سٹھانے سہیت ان کی ساتوں بہویں اور ان کی بیٹی نے کروہ چوتھ کا ورد رکھا راتری کے سمیں جب ساوکار کے سبھی لڑکے بھوجن کرنے بیٹھے تو انہوں نے اپنی بہن سے بھوجن کرنے کو کہا اس پر بہن نے کہا کہ بھائی ابھی چاند نہیں نکلا ہے چاند نکلنے پر اسے عردے دیکھ کر ہی میں آج بھوجن کروں گے ساوکار کے بیٹے اپنی بہن سے بہت پریم کرتے تھے انہیں اپنی بہن کا بھوک سے واکل چہرہ دیکھا نہیں گیا ساوکار کے بیٹے نگر کے باہر چلے گئے اور وہاں پر ایک پیڑ پر چڑھ کر انگلی جلا دی گھر واپس آ کر انہوں نے اپنی بہن سے کہا دیکھو بہن چاند نکل آیا ہے اب تم انہیں عردے دیکھ کر بھوجن گرن کرو ساوکار کی بیٹی نے اپنی بھاویوں سے کہا دیکھو چاند نکل آیا ہے تم لوگ بھی عردے دے کر بھوجن کر لو نند کی بات سن کر بھاویوں نے کہا بہن ابھی چاند نہیں نکلا ہے تمہارے بھائی دھوکے سے انگلی جلا کر اس کو پرکاس کو چاند کے روپ میں تمہیں دکھا رہے ہیں ساوکار کی بیٹی نے اپنے بھاویوں کی بات کو انسنی کرتے ہوئے بھائیوں دوارہ دکھائے گئے چاند کو اردے دے کر بھوجن کر لیا اس پرکار کروا چوت کا ورط بھنگ کرنے کے قارن ویگن ارطہ بھانسری گنیز ساوکار کی لڑکی پر اے پرسن ہو گئے گنیزی کی اے پرسن تاکہ کارن اس لڑکی کا پتی بیمار پڑ گیا اور گھر میں بچا ہوا سالہ دھن اس کی بیماری میں لگ گیا ساوکار کی بیٹی کو جب اپنے کیے ہوئے دوستوں کا پتہ لگا تو اسے بہت پسچہ تاپ ہوا اس نے گنیزی سے چھما پراتنا کی اور پھر سے ویدی پور وقت چطور دسیق ورط شروع کر دیا اس سے افشت سبھی لوگوں کا سردان سارا آدر کیا اور اس کے بعد آس ریواد گرہن کیا اس پرکاس اس لڑکی نے اس سردہ وقتی کو دے کر ایک دنت بھوان گنیز وکروہ ماتا اس پر پرسن ہو گئے اور اس کے پتی کو جیون دان پردان کیا اسے سبھی پرکار کے روگوں سے موت کر کے دھن سمپتی ویبھر سے یکت کر دیا کروا چوت ماتا کی جائے یہ کروا چوت ماتا جیسے ساوکار کی بیٹی کو سوہاگ عمر کیا سوہاگ دیا ویسے سبھی کو دینا کہانی کہتے سنتے ایک بھارہ بڑھتے سبھی کو دینا اور گلتی وہ تو ماف کرنا آدھوری ہو تو پوری کرنا جی چوت ماتا کی اس کہانی کے بعد آپ بینایگ جی یعنی گنیش جی کی کہانی بھی سن سکتی ہے ضرور سننے چاہیے اس کہانی کو کچھ الگ الگ طریقے سے کہیں سنی جاتی ہے کروا چوت کی پوزن سامگری کروا چوت کی پوزن تھالی میں کیا رکھے کروا جل اچت چاول شنور مہندی مہاور کنگی بندی چونری چوڑی بچھوا میٹی کا ٹونٹی دار کروا ہوئے ڈھکن دیپک روئی کپور گیہوں سکر کا بورا آلدی پانی کا لوٹا گوری بنانے کے لیے پیلی میٹی لکڑی کا آشن پٹا چلنی آٹھ پوریوں کی اٹھواری الوہ دکشنا دان کے لیے پیسے اتیادی آدھی چیزیں رکھنے ہوتی ہے پوزہ میں کہانے اس پرکار سنیں کروا پر تیرہ بندی رکھے اور گیہوں کا چاول کے تیرہ دانے ہاتھ میں لے کر چوت کی کتھا کہے یا پڑے کروا پر ہاتھ گھما کر اپنے اس کے بعد پتی سے آس رواد لے اور بڑوں گزرگوں سے آس رواد لے انہیں بوجھن کرائیں اور شوہ بھی بوجھن کر لے ساس اپنی بہو کو سرگی بھیجتی ہے سرگی میں مٹھائی پھل سمی آدھی اس کا سیون مہنائے کروا چوت کے دن سوریہ نکلنے سے پہلے کرتی ہے کئی جگہ سرگی کرتی بھی نہیں ہے الگ الگ رواز ہوتی ہے سوہاینوں کے سب سے خاص ورد تہاروں میں سے ایک ہے کروا چوت ورد اس سال کروا چوت کا ورد ایک نومبر کو رکھا جائے گا کروا چوت کے لئے سب سے جروری ہے میٹی یا تانبی کا کروا ساتھی رولی مولی کونگ کونگ اور اچھت مہندی مہاور سندور کنگا بندی چونڈی 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 کاجل بچھوا کروا چوت کی پوز پورن روپ سے سمپن کرنے کے لئے سبھی پوز سامگری کا ہونا جرور ہے ورد کثہ کی پستک دہی سکر کا بور چندر پھول چاول اور مٹھائی چھلنے کپور گے ہوں باتی کروا ماتا کی تصویر دیپک اگر باتی لکڑی کا پٹا آسان آٹ پوریوں کا تھا سرگی کے سمان میں فل مستان ڈرائی فوس آدھی کروے میں کیا بھرے آپ کروے میں گے ہوں اور ڈھکن میں سکر بھر سکتے دودھ بھرا جاتا ہے اور وہیں کئی جگہوں پر تامبے یا چاندی کا سکھا بھی ڈالا جاتا ہے کئی طرح سے الگ الگ رواز ہوتی ہے کروے چھلنی سے چاند کے درسن کر کے پتی کو دیکھتے ہیں اس سے پتی کی آئیو دوگنی بڑھ جاتی ہے چھلنی کے بینا کروے چھوٹ کا ورد ادھورا مانا جاتا ہے آئیو جانتی ہے پوزہ کے بعد کروے کا کیا کروے مانا جاتا ہے کہ کروے میں ماتا کروے کا آواز ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے نہیں پھیکنا چاہیے ایسا کروے ماتا کا اپمان کرنے جیسا مانا جاتا ہے آپ کروے کو کسی پیڑ کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا اس بات کا دھان رکھے کہ کروے کو گند کی میں ڈالے آپ اسے پہلے پانی میں بھی پروائید کر سکتی ہے آپ چاہے تو کروے کو رنگ کر پودھے لگانے میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بس اس بات کا دھان رکھے کہ اس کا انعادر نہ کر آپ کروے پر کلاوہ باندھ کر اس ساتھ ستری جگہ بھی رکھ سکتی ہے کروہ ہمیشہ میٹی کا ہونا چاہیے میٹی کا کروہ ہی بہت زیادہ شوب مانا جاتا ہے تام ایک کروہ ہو تو آپ صاف کر کے رکھ سکتے ہیں دوسری سوہاگنوں کو کروے دیے جاتی ہیں اور ساڑھی بلاو جو سوہاگ کی سامگری ہوتی ہے وہ ساسو کو پیر چھو کر دی جاتی ہے اگر ساسو نہ ہو تو ساسو جیسی عمر کی عورت یا نرند اس کو دے دیا جاتا ہے پہلی بار کروہ چوت ورت میں سبھی سامگری لی جاتی ہے سوہست رکھے مست رکھے تو ملتے ایسی ایک اور نیجان کاری کے ساتھ جب تک آپ سبھی لوگ سوہست رہے مست رہے خوش رہے ترقی کرے انتی کرے تو ہمیشہ خوش رہے اور ایسے ہی مسکراتے رہے جی شریف کشنا رادے رادے دھنیواد